بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد میں ہوں گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیو ٹی وی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں علم الحروف اور علم عدد کا اور علم جفر کا ناظرین اکرام یہ علم جفر عداد اور حروف پر مشتمل علم ہے اور علم جفر یہ علم علم انبیاء بھی ہے اور علم معصومین بھی ہے اور علم اوسیاء بھی ہے تو ناظرین اکرام یہ حروف اور عداد کا علم ہے آج میں بہت بڑا عمل لے کے حاضر خدمت ہوں کہ بے ہوش آدمی کو ہوش میں کیسے لایا جائے تو ناظرین اکرام بے ہوشی غفلت ہے اور غفلت جو ہے وہ قفر ہے تو ناظرین اکرام چاہے وہ عارضی بے ہوش ہو یا پوری زندگی وہ بے ہوشی میں گزار دے ہے تو غفلت اور غفلت جو ہے وہ قفر ہے غافل ہونا ہی تو قفر کی علامت ہے تو اپنے عقائد میں باہوش رہنا اور اپنی عام زندگی میں بھی ہوش میں رہنے کے لیے جو بہترین اور جو کے مبارک زعات مبارکہ ہیں وہ محمد و آل محمد اہل بیت علیہ السلام ہیں تو ناظرین اکرام آج اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے ایک بہت ہی مبارک اور مقدس ہستی کے اسم سے ہم اس عمل کو لے کے حاضر خدمت ہیں کہ اس ہستی کا نام مبارک اسم مبارک ہے علی علیہ السلام ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ اسم علی کے عداد ایک سو دس ہیں این کے ستر لام کے تیس چھوٹی یہ کے دس تو یہ ایک سو دس عدد ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی مشہور اور اہم چیز ہے نمک جس کے عداد ایک سو دس ہیں یعنی کہ نون کے پچاس ہیں اور میم کے چالیس ہیں اور کاف کے بڑی کاف ڈنڈے والی کے بیس ہیں یعنی پچاس چالیس اور بیس ایک سو دس یعنی نمک کے عدد بھی ایک سو دس اور اسم علی کے عدد بھی ایک سو دس ہیں تو ناظرین اکرام نمک جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سرخی مائل اور ایک ہوتا ہے سفید نمک سرخی مائل نمک بہت بہتر ہوتا ہے ناظرین اکرام اور لاہوری نمک جو کہ کھیوڑا سے اس کی مقام پدائش ہے اور کافی اقسام ہیں نمک کی تو ناظرین اکرام نمک کے عدد ایک سو دس ہے جو کہ علی کے عدد ایک سو دس ہے تو بے ہوش آدمی کو ہوش میں لانے کے لیے آپ دو یا تین ماشا نمک لے اسے پانی میں حل کر دیں پانی میں حل کرنے کے بعد آپ اس نمک شدہ پانی پر یا علیجو یا حکیمو یہ آپ نے ایک سو دس مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور چند کطرے یہ دم شدہ پانی کے جس میں نمک شامل ہے چند کطرے آپ بے ہوشی کے مریض کے نتلوں میں ڈال دیں تو یقین کریں اسی وقت وہ بے ہوش آدمی ہوش میں آ جائے گا یہ کرشمہ ہے اسمِ علی کا اسمِ حکیم کا کیونکہ اللہ کا بھی ایک اسم ہے اللہ بھی علی العظیم ہے علی الحکیم ہے علی القبیر ہے ناظرین اکرام میں بھی آپ کے لیے دوا گو ہوں آپ بھی ہمارے لیے دوا فرمائیں اللہ پاک ہمیں ایسے راز اثرار آپ تک پہنچانے کی ہمیں توفیق طاقتہ دستی صحت دے آمین سم آمین